دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے شکاری کی خوفناک کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے ایک یا دو نہیں بلکہ نو لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے اب اس باغن کا اگلا شکار کون بنے گا کیوں فورس دپارٹمنٹ سے پکڑنے میں آنا کانی کر رہے ہیں کیا یہ باغن جنگلوں کو انسانی گھر بنانے کا بدلہ لے رہی ہے کیا یہ پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ شوق کے لیے بھی لوگوں کو مار رہی ہے اس وقت یہ کس علاقے میں ہے چلیے جانتے ہیں اتر پردیش کے بجنور جلے کے بہیڑی گاؤں میں 26 جنوری کی دوپہر 35 سال کے دیویندر سینی اپنی بی بی سمن اور دو بچوں کے ساتھ گنے کے کھیت میں کام کر رہے تھے وہیں ان کی بارہ سال کی بیٹی بھی کھیل رہی تھی تب ہی اچانک دیویندر کہیں قائب ہو جاتے ہیں پیتا کو دیکھنے کے لیے بیٹا دو سو قدم دور چلی پاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ دیویندر کا سویٹر خون سے لطپت ہے یہ دیکھ پورا پریوار سمجھ گیا کہ دیویندر باغین کا شکار بن گئے ہیں اور اب خطرہ ان کے سر پر منڈ رہا رہا ہے اس لیے یہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی تھوڑی دور چلنے پر سمن کی چیخ نکلتی ہے اور یہاں اکٹھا ہوئے سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ دیویندر کی لاش پڑی ہے اور باغین نے لگ بگ دیویندر کو کھائیں لیا اور پھر اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے دوہزار تیرہ میں سنبھل جلے سے اس کے بعد رامپر، مراد آباد، اتراخند اور اب بجنور میں باغین کا یہ آٹواز شکار تھا ایک کے بعد ایک باغین لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی تھی یہ اتنی شانتی سے اپنے شکار کو دبوچ نے آتی تھی کہ کسی کو بھی اس کی ذرا سی بھی آہت محسوس نہیں ہوتی تھی جب دیویندر کا پوسٹ ماتم کیا گیا تو پتا چلا کہ دیویندر کی موت باغین کو دیکھتے ہی ہو گئی تھی اب یہی باغین جم کوربٹ پاک تک آ پہنچی تھی اس لیے یہاں کے لوگوں کے بیچ دہشت کا ماحول بن گیا تھا عالم یہ تھا کہ لوگ اب گھر سے نکلنے سے بھی ڈرتے تھے جب یہ بات فورسٹ ڈپارٹمنٹ کو پتا چلی تو ڈپارٹمنٹ کے سینئر آفیسلز لوگوں کو سمجھانے آئے پر لوگوں کے گستے کا شکار ہو گئے کیونکہ بجنور چلے کے بدر پر اور ساہو والا ون رینج اتراخنڈ کے کوربٹ ٹائگر رزرپ کے پاس ہی ہیں اس علاقے سے ہی گھنے جنگلوں کا سفر شروع ہوتا ہے اس لئے یہاں کے خیتوں میں کام کرنے والے لوگ آسانی سے باغن کا نوالا بن جاتے ہیں اور باغن جنگلوں سے خیتوں میں آ کر انسانوں کو بے رہمی سے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے جاتی ہے ہزاروں میٹر میں فیلس جنگل میں وائل لائف کے بیس سے پچیس سٹاف رہتے ہیں ساتھ ہی یہاں جنگ لگی بندوکیں اور پرانی جیپے بھی موجود ہیں جو باغن کو پکڑنے کے لئے کافی نہیں ہیں اب ایسے میں اگر کوئی افسر پہل کرتا بھی تو ان سب کے خرچے میں ہی فنڈ ختم ہو جاتے اب ایسے میں باغن کو پکڑنے کے حمد جٹا بائے گا کون لیکن ان سب حالاتوں کو صدارنے کے لئے خطروں کے خلاری جن کا نام نواب شہافت علی خان یہاں پانچے انہوں نے دو ہزار نو میں فیضہ آباد جلے کی عوض فورسٹ میں اسی طرح باغن کے کہر کو روکا تھا اور اس کا شکار بھی کیا تھا لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا بلکہ نواب صاحب کو قریب 35 دنوں تک اس کا پیچھا کرنا پڑا اور آخر جب باغن سے ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے اسے شوٹ کر دیا حالکہ یہ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جب انسان جانوروں کے گھر یعنی جنگلوں تک اپنا پسیرہ کر لیں گے تو جانور کہیں نہ کہیں اپنا بدلہ لیں گے یہ کافی حد تک صحیح بھی بات ہے نواب صاحب نے بتایا کہ باغن نے جب شکار کیا تھا تب ہم اس کے کافی قریب پہنچ چکے تھے پاسی میں ایک ندی تھی جہاں شام روز باغن آیا کرتی تھی نواب صاحب نے اس کو مارنے کا پورا پلان بنا لیا تھا وہی گاہ والوں نے بھی اب تک دیویندر کی لاش نہیں اٹھائی تھی کیونکہ ان کے زد تھی کہ پہلے باغن مرنی چاہیے لیکن نواب صاحب نے کہا کہ میں اور لاشی نہیں دیکھ سکتا ہوں اور یہ باغن پانچ سے سات دن بعد پھر کسی پر حملہ کرے گی اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے اس بات کی پشٹی کرتے ہوئے پاری ورنبید مینکا گاندھی نے بتایا کہ میں نے بہت پشکلوں سے نواب صاحب کو بھیجا تھا لیکن جب تک کوئی شکاری باغن کے تاک میں لگے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ دیش میں صرف چار سو باغن ہیں اس لیے اسے نہ مارتے ہوئے بہوشی کر کے چڑیا گھر میں پہنچا دیا جائے تاکہ آگے ان کی اور جنسوں کیا بڑھ سکے یہ باغن ویسے بھی ابھی صرف چار پانچ سال کی ہے اس کے بعد ٹرائیکولائزر ٹیم باغن کو پکڑنے کے لیے نکل پڑی کچھ سمیں پہلے امان گڑ فورسٹ رینج سے دو ہتنی پوشپا قلی اور گنگا قلی کو نباب صاحب نے باغن کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا تھا لیکن پھر ان کے بعد یہ دو ہتنیاں ٹرائیکولائزر ٹیم کے حوالے کر دی گئیں جہاں لوگ باغن کے خون کے پیاسے بن بیٹھے ہیں وہیں دوسری طرف بھوپال کے پارے ورن کارے کرتا جائے دوبے انہیں جندہ رکھنے کے لیے قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں اجیدوبے کا کہنا ہے کہ دیش میں پچھلے سال ترسٹ باغوں کو مار دیا گیا اور ان میں سے اٹھالس الیگل شکار کے بھیٹ چڑ گئے اس سال کی بات کرے تو شروعاتی دو مہینے میں دس باغ مارے جا چکے ہیں پر نو کی موت کے قارن کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن چھان بین جاری ہے بیسے اگر ایسی ہی چلتا رہا تو سچ میں بات دنیا سے ختم ہو جائیں گے لیکن بجنو جیسے علاقے میں باغ باغن کا خوف لوگوں کے دلوں میں اس قطر بیٹھ گیا ہے کہ اگر رات میں کوئی بلی بھی گھر میں گھس جائے تو انہیں باغن کا خطرہ محسوس ہوتا ہے خیر کہانی پر واپس آتے ہیں جیسا کہ نواب صاحب نے بتایا ٹھیک ویسے ہی پانچ سے سات دن کے اندر پھر سے باغن نے اپنا شکاہ ڈھونڈ لیا ساہو والا رینج میں لالزنگ جنگل میں اپنے جانوروں کو چرانے گیا تھا شام کو سبھی مویشری تو اپنے گھر چلے گئے لیکن لالزنگ کا کچھ اتا پتا نہیں تھا اس لئے اگلے دن جب گاہ والے جنگل میں اسے تلاش نکلے نکلیں تو انہیں لالزنگ کی جگہ ان کی لاٹھی اور دھوتی اور گوست کے کچھ ٹکڑے ملے جنہیں سمیٹ کر گاہ والے ایک گھر لے آئے اس شغار کے بعد باغن کا کہیں نام و نشان دیکھنے کن نہیں ملا اس لئے فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے لئے باغن کو پکڑنا کافی مشکل ہو گیا تھا لیکن پھر تین دن بعد اسے اترا خند میں دیکھا گیا یہاں رام چران نامک ایک مزدور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کرنے جا رہا تھا اور راستے میں جیسے ہی پیش آپ کرنے کے لئے جھاڑیوں میں گیا ویسے ہی باغن نے اس پر حملہ کر دیا باغن نے رام چران کو اتنی بھی محلت نہیں دی کہ وہ اپنے بچاؤں میں کچھ قدم اٹھا پا تھا رام چران باغن کا نبالہ بن گئے رام چران کی قریب پچاس کلو گوست کھانے کے بعد باغن فرسے اپنی تلاش میں نکل گئی حالانکہ باغن اب بھوکی نہیں تھی لیکن وہ شوق کے لئے لوگ کو مار رہی تھی اور رام چران اس کا نواز شکار تھا ایک کے بعد ایک شکار کو دیکھ کر گام والوں کی حالت خراب ہو گئے تھے یہ سب دیکھتے ہوئے امید حسن کو باغن پکڑنے کا کام سوپا گیا ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے ریٹائرمنٹ کے دن ہیں لیکن انہیں اس کام کو کرنا پڑ رہا ہے ون بی بھاگ کے افسر نے باغن کو پکڑنے کے لئے جال کہیں اور بچھایا اور خود کہیں اور دینا تھے ایسے میں باغن کو پکڑنا ناممکن تھا لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس پر افسر لوگ کا کہنا تھا کہ باغن اب وہ تراخند میں نہیں ہے اور اگر کسی کو باغن کئی نظر آتی بھی ہے تو ہم اپنی ٹیم کو ترنت وہاں بھیج دیں گے ساتھ ہی ان لوگوں نے بز نور میں ڈرون کیامرے کا بستعمال کیا تاکہ باغن کو پکڑنے میں آسانی ہو سکے وہ جن لوگوں کے پریوار والے باغن کا شکار ہو گئے انہیں ایک لاکھ کے بجائے پانچ لاکھ روپے کا معاوضہ دیا گیا لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں پیسے نہیں بلکہ باغن سے رہائی چاہیے لیکن اس سمے تک کوئی بھی باغن کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور آج بھی نا جانے باغن کا سلاکے کا خاخ چھان رہی ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا فورسٹ ڈپارٹمنٹ ٹیم باغن کو پکڑنا نہیں چاہتی تھی یا پھر اپنا کام انہوں نے ذمہ داری سنہی کیا کومنٹ میں بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں